رحمان الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر آر امر نئی ویڈیو اب تک بروقت پہنچ سکے بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف راہ عشق شان مولا شان امام علی بھکام حضرت امام حسین علیہ السلام اب تو تمنا اے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صداہ اے مدینہ جاغوں تو اسی دن میں رہوں رات گئے تک سو جاؤں تو خوابوں میں نظر آئے مدینہ سو جاؤں تو خوابوں میں نظر آئے مدینہ ہے اتنی شدید اب تو تمنا اے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صداہ اے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صداہ اے مدینہ جاغوں تو اسی دن میں رہوں رات گئے تک سو جاؤں تو خوابوں میں نظر آئے مدینہ اور مت اور کسی شہر میں رودات سناو مت اور کسی شہر میں رودات سناو مت اور کسی شہر میں رودات سناو شہدائے مدینہ ہوں میں شہدائے مدینہ مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ شہدائے مدینہ ہوں میں شہدائے مدینہ ہے اتنی شدید اب تو تمناہ مدینہ ہر سان سے آتی ہے صداہائے مدینہ مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ شہدائے مدینہ ہوں میں شہدائے مدینہ اور ہو جائے اتا رختے سفر ازن سفر بھی ہو جائے اتا رختے سفر ازن سفر بھی ہو جائے کرم مجھ پہ اب آقا مدینہ ہو جائے کرم مجھ پہ اب آقا مدینہ ہو جائے اتا رختے سفر ازن سفر بھی ہو جائے اتا رختے سفر ازن سفر بھی ہو جائے کرم مجھ پہ اب آقا مدینہ ہو جائے کرم مجھ پہ اب آقا مدینہ ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صداہا مدینہ اور خواہش ہے کہ اب جا کے نہ لوٹوں میں وہاں سے خواہش ہے کہ اب جا کے نہ لوٹوں میں وہاں سے نازش مجھے تقدیر جو دکھلائے مدینہ خواہش ہے کہ اب جا کے نہ لوٹوں میں وہاں سے خواہش ہے کہ اب جا کے نہ لوٹوں میں وہاں سے نازش مجھے تقدیر جو دکھلائے مدینہ نازش مجھے تقدیر جو دکھلائے مدینہ ہے اتنی شدید اب تو تمناہے مدینہ ہے اتنی شدید اب تو تمناہے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صداہائے مدینہ خواہش ہے کہ اب جا کے نہ لوٹوں میں وہاں سے خواہش ہے کہ اب جا کے نہ لوٹوں میں وہاں سے نازش مجھے تقدیر جو دکھلائے مدینہ ہے اتنی شدید اب تو تمناہے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صداہائے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صداہائے مدینہ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار ہزار بار مدینہ الرسول کی بعد بھادر انشیف فرمائے آمین حسین کیا ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے میں کیا بتاؤں بڑے قابلوں جو اشار ہیں دوستو آج مولا کی بارگاہ میں امام علی مقام کی پاک بارگاہ میں حسین کیا ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے میں کیا بتاؤں میری اکل سے وہ ماورا ہے میری اکل سے وہ ماورا ہے حسین کیا ہے میں کیا بتاؤں دوستو کچھ ایسی ہستیاں خالق کائنات نے بنائی ہیں جو ہماری اکل و خیرت سے بالاتر ہیں یہ ذہن میں رکھیں شب برات کے بات کی شب برات قدری یہ شبان المعظم کا مہینہ ہے اور میں مولا پہ دوبارہ بات کرنے لگی ہوں کیونکہ ایسی ایک بات جو میں نے مولا کی آپ کے سامنے رکھنی ہے یہ بہت ضروری ہے یہ شبان المعظم میں آپ کے سامنے رکھی جائے یہ مولا کے ظہور کا بمہینہ تھا اور مولا کی آگے جب محرم سفر آتا ہے تو پھر ہمیں اس کی کنیکشن سے سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ایک دو دن کی کہانی ہے اور یہ کیا ہے یہ ہستیاں میری اکل میں میری خلد میں نہیں آسکتی میں کیا کسی بھی انسان کی اکل و خلد میں یہ ہستیاں نہیں آسکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیاز میں ہم وہ لوگ ہیں جو جو راتیں خاص ہیں عبادت کے لیے ہم تو ان راتوں کو نہیں جاگ سکتے ہم تو ان راتوں کو عبادت نہیں کر سکتے ہماری تو اس پہ بھی ہم ضرب اور تقسیم دے رہے ہوتے ہیں کہ کتنا ہو جائے کتنے نفل پڑھنے ہیں اس میں کیا پڑھنا ہے یہ جو کتنے اور کیا سو پاک ہے نا یہ ہیں وہ ہستیاں یہ ہیں وہ بندے مالک کی پاک بار یہ وہ ہیں خالق کے برگزیدہ بندے یہ وہ ہستیاں ہیں خالق کے کائنات کے پاس کہ جنہوں نے ہر حال میں ہر رنگ میں ہر رنگ میں ہر حال میں صبر و رضا کا پیکر بنی رہی جنہوں نے گن کے سجدے نہیں کیے اس کو بلکہ اس کو کہنا پڑا کہ میں آپ سے راضی ہوں ہم وہ بندے ہیں جو اس تلاش میں رہتے ہیں کیا اللہ یا اللہ ہم ہم چاہتے ہیں کہ ہم راضی ہوں اللہ سے ہم راضی ہوں اللہ ہمیں وہ تعدے وہ عطا کر دے وہ عطا کر دے ہمارے پاس دولت پھروانیوں میں ہو اولاد ہو اچھا مکان ہو دولت ہو شہرت ہو عزت ہو صحت ہو سب کچھ ہو ہمارے والدین زندہ ہوں ہمارے بچے ہوں سب کچھ آرہوں طرف سب اچھا 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 ہو نا تو ہم کہتے ہیں اب اللہ ٹھیک ہے اب اللہ ہم پہ راضی ہے ہم اس چکر میں ہوتے ہیں ہم راضی رہیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں دوستو یہ وہ ہستیاں ہیں جن پھر رب راضی واقعی رب راضی ہو گیا ہم ہمیشہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں راضی کر ہم اُلٹ کام چکر کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں راضی رکھے یہ وہ ہستیاں ہیں جن نے اس کو راضی رکھا ہم اور ہیں یہ اور ہیں اللہ کی بارگاہ میں اتنی موتبر بندے اتنی برگزیدہ بندے اتنے عبادت گزار بندے جن پہ عبادت ناز کرے ایسی نماز پڑی کہ نماز ناز کی آج تک کر رہی ہے ایسا سجدہ کیا کہ آج تک سجدہ فخر کرتا ہے ایسی ہستیاں خالقی کائنات کو ملائکہ کی حجوم پہ جن پہ فخر ہے دوستو میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے حسین کبھی راکب دوشِ مصطفیٰ ہے حسین کبھی نوکے سنا ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے حسین نورِ نظرِ علی المرتضی ہے حسین جگرگوشہِ سیدہ زہرہ ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے میری عقل سے وہ ماورہ ہے میری اکل سے وہ ماورہ ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے وہ لند تر ہے وہ عشق سے بھی قابلے تو جو شاعر ہیں دوستو وہ لند تر ہے وہ عشق سے بھی وہ آخری ہے اللہ کی منزل وہ آخری ہے اللہ کی منزل وہ آخری ہے اللہ کی منزل وہ اول وہ اول و آخر وہ زاخر و باطن وہ ذات اپنی میں کبریاں ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے وہ کبھی بہر نبوت پہ کھیلے کبھی زبانے رسالت وہ چوسے کبھی وہ سیدہ کی لوریوں میں اور کبھی اس کا جولہ جوریل جولائے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے کبھی مدینہ کی وادیوں میں کبھی وہ چہرائے نینواں میں کبھی وہ کربل کی وادیوں میں کبھی وہ سجدہ ریز ہے میدانی کربلاں میں کبھی بلند ہے وہ نوکے سنا پہ میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے میری اکل سے وہ ماورہ ہے میری اکل سے وہ ماورہ ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے اور بچایا انسان کو ہے جس نے بچایا انسان کو ہے جس نے کیا ہے قربان سب کچھ اپنا بچایا انسان کو ہے جس نے کیا ہے قربان سب کچھ اپنا اکل سے سوچو تو ہے وہ بندہ مگر وہ بندوں کا نا خدا ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے میری اکل سے وہ ماورہ ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے وہ مسکراتے تو کائنات مسکرائے وہ رکے تو زمانے کی سانسیں رک جائیں وہ چلے تو بقائے دی کو خیات ملے وہ بولے تو دین کو پنہ ملے وہ ڈٹ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سہل جائیں حسین میری اکل سے ماورہ ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے وہ میری اکل سے وہ ماورہ ہے حسینیت کے لبادہ میں وہ قابلے تو جو اشار ہیں دوستو حسینیت کے لبادہ میں وہ چلن حسارہ وہ مصطفی کا بدر و لخت جگر نبی کا جو زیر ہنجر خواب بقا ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے میں کیا بتاؤں میری کیا اوقات ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے حسینیت کے لبادہ میں وہ چلن حسارہ وہ مصطفی کا بدر و لخت جگر نبی کا جو زیر ہنجر خواب بقا ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے میری اکل سے وہ ماورہ ہے میری اکل سے وہ ماورہ ہے میں کیا بتاؤں حسین کیا ہے اتنا بتاؤں ہم گن کے عبادت کرتے ہیں نا تو جو گن کے نا نہ کرے ہم کریں تو ہم گننے کے چکر میں ہوتے ہیں اتنی ہو گئی کتنی رہ گئی جلدی جلدی پڑ لیں اتنی ہو گئی اتنی رہ گئی اتنا کام ہے یہ کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے اور بھی بچانا ہے فلاں کام بھی ہے ہم کو فلاں کام بھی ہے یہ صرف یہ تو دنیا داری کا صرف اللہ کی عبادت کا کام تو نہیں نا کام تو ہمیں اور بھی بڑے ہیں جس کے سارے کام اللہ کے کام ہونا اور جو اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں رہے ان ہستیوں کو حسین کہتے ہیں وہ ہے حسین جیسی ہستی یہ ذہن میں رکھیں ہم گونہگاروں سے یا کاروں خطاکاروں کی خیرد میں نہیں آ سکتی وہ بہت بڑی ہستی ہیں بہت بڑی ہستی ہیں آغاز کرتے ہیں اپنی بات کا جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو یعنی یہ بتایا تھا آپ کو کہ امام علی مقام جب سات دن کے ہوئے تو سات دن بعد فخر انبیاء امام علی مقام احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات کے گھر تشریف لائے امام علی مقام اپنے مبارک جھولہ میں تھے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کو اٹھایا پیار کیا امام علی مقام اپنے نانا جان کی زیارت کر رہے ہیں اور حضور مولا کی زیارت کر رہے ہیں دونوں بے مثال ایک شہادت میں سیادت میں ایک رسالت میں نبوت میں بے مثال دونوں عظمت میں مقام میں دونوں عظیم تر دونوں اللہ کے محبوب تر ایک محبوب خدا ایک امام ایک نبیوں کا بادشاہ ایک سیدہ زہرہ کلال اب آقا کریم نے امام علی مقام کی گردن کو بوسا دیا بجائے پیشانی مبارک چومنے کے رکھسار کو بوسا دینے کے کریم آقا نے اپنے اس نواسے اس فرزند کے مبارک گلے کو بوسا دیا اور بوسا دینے کے بعد سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زارو کتار رو رہے ہیں یہ بات آپ کو بتانا بہت ضروری تھی دوستو تاکہ ہم تاثب کی آنک اتار کی یہ چیزیں سنیں یہ سمجھیں تو ہماری اکل میں آئے حشر والے دن ہم جب جائیں گے تو جب ہمارا نامائی مال ہمارے پاس ہوگا تو کچھ ہوا یا نہ ہوا یہ باتیں ضرور ہوں کم از کم ہم آقا کریم کے سامنے یہ بات تو سرکرو ہو کہ کہہ سکیں آقا ہم آپ کی آل اولاد کے نوکر ہیں نوکر رہے ہیں ہم اپنی بسات کے مطابق آپ کی کرم کے مطابق مالک کی تفیق کے مطابق ہم اس ہستیوں کا ذکر خیار ذکر پاک کرتے رہے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شہدادہ امام علی مقام شہدادہ سگیدہ زہرہ پاک کو بجائے پیشانی مبارک کے بوسہ دینے کے بجائے رخصار مبارک کے بوسہ دینے کے آپ کی گلہ مبارک کو بوسہ دیا اور بوسہ دیتے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں کتار رو رہے ہیں زاروں کتار رو رہے ہیں اچھا یہ زاروں کتار رونا تو آپ جانتے ہی ہوں گے نا کتنی شدت سے ہوتا ہے دیکھتا ہوتا ہے نا ویسے آپ کو کسی چیز کا کسی کام کا کسی بات کا دکھ لگے تو آپ کی آنک میں آنسو آ جاتا ہے یا آپ بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں تو آپ کو کوئی آنسو آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے لیکن جو زاروں کتار جو رونا ہوتے اس میں کتنی شدت ہوتے ہیں یہ لفظ میں نے اسی لئے استعمال کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے جب آپ نے اس طرح زاروں کتار روئے نا حضور کے زاروں کتار رو رہے ہیں تو بیوی نے پوچھا بابا کیا بات ہے آپ کے رونے سے لگتا ہے یہ گھر بھی رو رہا ہے جب حضور رو رہا ہے تو سیدہ ایک کائنات میں جس کی بابا کیا ہوا کیا بات ہے آپ کے رونے سے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ سارا گھر رو رہا ہے گھر کیا بلکہ مدینہ کے در و دیوار رو رہے ہیں آپ کے رونے سے بابا ایسے لگتا ہے جیسے ساری کائنات رو رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوستو جب اپنے شہدادی کی بات سنی نا تو فرمایا کہ بیچی آج تو میں اکیلا رو رہا ہوں ایک دن ایسا آئے گا کہ میری اس بات پر امبیاء مزاروں میں رویں گے پتھر غاروں میں رویں گے امبیاء مزاروں میں رویں گے لفظوں پر غور کرتے جاؤ پتھر غاروں میں رویں گے نہ کبھی پتھر روتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے پتھروں سے لیکن یہ معاملہ ہی ایسا تھا پوریں جنت میں رویں گی امبیاء مزاروں میں رویں گے پتھر غاروں میں رویں گے پوریں جنت میں رویں گی پرشتے آسمانوں پہ رویں گے مچھلیاں پانی میں رویں گی جنات جنگلوں میں رویں گے انشان گھروں میں رویں گے مسلمان مسجدوں میں رویں گے زمین و آسمان خون کی آنسو روئے گا تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ نے مغموم ہو کر پوچھا بابا وہ کونسی بات ہے جس پہ ساری کائنات روئے گی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا بھی وقت آنے والا ہے کہ میرے شہدادے امامی علی مقام دن ابی امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ خنجر چلے گا اس کے پاک بسم پر تیروں اور تلواروں کی بارش برسے گی بارش برسے گی بارش برسے گی سیدہ ظہرہ پاک نے آنسو بہا کر کہا بابا میرے بیٹے حسین پر ایسا دکھی ایسا مغموم وقت بکت آئے گا تو بابا آپ میرے حسین کی مدد نہیں فرمائیں گے تو اس کے بابا علی کیا اپنے بیٹے کی مدد نہیں فرمائیں گے کیا آپ کی امت میرا حیان نہیں کرے گی یہ لفظ کوٹ کیا میں نے بابا کہ آپ کی امت میرا حیان نہیں کرے گی بابا کہ آپ کی امت میرا حیان نہیں کرے گی دوستو امامی علی مقام امامی حسین علیہ السلام نے اتنی دفعہ میدانی کربلا میں جب بھی آپ نے خطبہ دیا نا تو آپ نے کئی بار جب بھی اپنا نام بتایا امامی علی مقام میں تو سیدہ زہرہ پاک کے نام کے ساتھ بتایا مطلب حسین بن فاطمہ کہا حسین ابن فاطمہ بجائے حسین ابن علی کے نا حسین ابن فاطمہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ جیسے قرآن پاک بنا عیسیٰ ابن مریم کے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تو مولا نے نا بتایا پناہ حسین ابن فاطمہ میں فاطمہ کا بیٹا حسین ہوں میں آپ کی نبی کی بیٹھی کا بیٹا ہوں حیاء تو بنتی تھی نا حیاء تو کرنے چاہیے تھی نا کیا وجہ تھی دوستو امامی علی مقام کی حیاء نہیں کی گئی کیا وجہ تھی کونسی ایسی چیز تھی اور کیا ہم اپنے آپ کو جھانکیں اپنے چاروں طرف دیکھیں اپنے آپ کا احتساب کریں کیا ہم کس چکر میں ہیں دیکھیں ہم سے کوئی نہیں پوچھا جانا جو ہم جس تیاری جو کر رہے ہیں اس کے سوال نہیں ہونے یہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ میں اپنے اکثر خطابات میں بھی یہ بات کرتی رہتی ہوں کہ یہ سوال نہیں ہونے ہم غلط تیاری کر رہے ہیں وہ بخشنے پہ آئے تو بخش دے زمانے وہ نماز میں پہ آئے تو نماز دے زمانے وہ یہ نہیں دیکھتا میں نے آپ کو کل بھی جو ویڈیو اپلیوڈ کی تھی اس میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ مالک کو یہ نہیں چاہیے کہ kwality نہیں چاہیے اللہ تعالی کو kwality چاہیے kwality نہیں چاہیے پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں ہم میں سے جو ہم سجدہ کر رہے ہیں قبول ہے نہیں کبول یہ اللہ جانتا اور ہم تقبر میں آ کے لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا قبول نہیں ہے اس کا قبول ہے اور ہم حکارت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جی میں بڑا پارسا پاکی جاؤں فلاں بندہ نہیں ہے باہر آ جائیں ان سے وہ قوالیٹی دیکھتا ہے قوانٹیٹی نہیں دیکھتا اس کو تدات گنتی سے غرض نہیں ہے وہ نیت دیکھتا ہے وہ خلوص دیکھتا ہے اس میں کتنے ہیں وہ بخشنے پہ آئے تو وہ کسی بھی وقت وہ خدا ہے وہ علاق اللہ شیر قدیر ہے وہ ہر شیف قادر ہے وہ مختار اکل ہے وہ مختار اکل ہے وہ جو مرضی اپنے بندوں کے لیے آسانیہ پیدا کر سکتا ہے بخش سکتا ہے اطائم کر سکتا ہے نماز سکتا ہے کرم کر سکتا ہے فضل کر سکتا ہے یہ اس کے معاملہ اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے کسی بھی بندے کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے ہاں ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم آپ کو حق بتائیں جو حق ہے جو حقیقت ہے ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم آپ کو بلکل وہ کھول کے اپن کر کے بتائیں کہ یہ ہے حقیقت اور یہ جو رویات ہیں صحابہ کرام کا عمل ہے یہ اہلِ بیتِ اتھار کا عمل ہے جو جو ہمارے پاس پہنچا ہے جو ہم نے پڑھا آج تک ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم منوان آپ کے سامنے رکھیں اب آپ عبادت کر رہے ہیں ہم نے آپ کو بتانا ہے یہ عبادت ہے یہاں یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ آر آپ کریں یہ ہمارے پاس رائٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آپ کا یہ والا عمل قبول ہے اور یہ والا نہیں ہے مطلب ہم یا نہیں کہیں گے مگر نماز بھی کسی بندے کو کہیں کہ وہ پڑھ رہا ہم کہیں گے نہیں جی تیری تو قبول لیں کیونکہ تو تو فلان کام نہیں کرتا یہ اللہ تعالیٰ کو بتا ہے کس کی قبول ہے یا کس کی نہیں ہے لیکن دوستو کچھ ایسی چیزیں اسلام میں بالکل واضح ہیں کہ جن پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی بندہ گناہ کرے نہ تو یہ کہہ سکتے ہم کہ اللہ تعالیٰ اس کے کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ کہ جب حشر والے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا کہ اپنا نامہ عمال پڑ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث میں بارکر کا مفہوم بیان کر رہے ہوں اپنا عمال نامہ پڑ تو بندہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ پڑے گا چھوٹے چھوٹے گناہ تو جب بندہ چھوٹے گناہ پڑ لے گا تو خالقی کائنات فرمائے گا جا میں نے یہ تیرے گناہ معاف کر کے نیکیوں میں بدل دیے تو بندہ بجائے راضی ہونے کے اگلی بات کرے گا یا اللہ ابھی میں نے بڑے تو پڑے ہی نہیں مطلب اس کو یہ لگے گا کہ چھوٹے جب نیکیوں میں بدلے گئے ہیں تو ابھی تو بڑے رہتے ہیں تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی تو شعبہ خود بھی آقا کریم مسکرائے شعبہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور کی مبارک دھاڑی موارک دیکھ لیں اتنا سرکار مسکرائے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس بات پہ وہ کہے جی ابھی تو بڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جیسے جون سمرجی گناہوں بخش سکتا ہے یہ اس کی اپنی آثورٹی ہے یہ اس کے پاس ٹوٹل وہ مختارے کل ہے دوستو اس کو کسی سے اجازت نہیں لینی وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے وہ احلاق اللہ شنکدیر ہے وہ کن فا یا کن مالا بادشیر اس کو کسی سے مشورہ نہیں کرنا وہ ہر شہر پہ ہر وقت ہر لمحے ہر جگہ ہر کام پہ لمحوں سے پہلے ساتوں سے پہلے کا قادر ہے مختار ہے وہ جو مرضی جو چاہے جب چاہے جس کے لئے چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن کچھ ایسے کام ہے جو اگر بندہ کرے تو سوچنا پڑتا ہے کیا بس کا کیا بنے گا اگر وہ گستا ہی ہے رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے تو اس کی معافی سوائے سرکار کے بندوں میں کوئی نہیں دے سکتا اسی طرح اگر ہم میں سے کوئی ایسا بندہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جو کربلا میں ہوا دوستو اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ دنیا داری کمال تھا دنیا میں رہ گیا مولا تو آج بھی زندہ بلکل اسی طرح زندہ جبیت آئی تک حسین ہے یزید تھا حسین ہے اور ایسے قیامت تک ایسے رہے گا یزید تھا حسین ہے ایک ہی بات دن مولا آج بھی موجود ہے مولا آج بھی رہیں گا نام مولا کا صدا نام چمکتا تمکتا رہے گا لیکن امت کو چاہیے تھا کہ مولا کا حیاء کرتے ہیں بات بختی تھی ہو سکتی ہے امت کی اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی اس سے بڑی بخت بدبختی کیا ہے اتنی بڑی ہستی کہ اگر بندے کے سامنے موجود ہو تو وہ تزیارت کرے یہی اس لئے کہتی ہوں کہ دعا کیا کرے اللہ تعالی ہم کو معرفت عطا کرے ان ہستیوں کی اس خاندان کی معرفت عطا کرے ہم پہچانے ان کو اللہ تعالی ہم کو اتنی اکل اور خیرد اور ہم پہ نگاہ کرم فرمائے ہم کو ان کی معرفت کے ساتھ محبت عطا کرے اپنی معرفت مالک ہم کو عطا کرے معرفت کے ساتھ اپنی بندگی عطا کرے بیوی نے فرمایا بابا آپ کی امت میرا بھی حیاریں کرے گی بابا آپ اس دن کہا ہوں گے اور حسین کے بابا علی کہا ہوں گے میں کہا ہوں گی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیچی اس دن ہوگا جس دن ظاہرا نہ میں ہوں گا نہ علی ہوگا نہ آپ ہوں گی نہ مولا آسن ہوں گے رمیدان کربلا میں یا حسین ہوگا یا سیدہ ظاہرہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ ظاہرا ہم میں سے نہیں ہوگا کوئی بھی جب سیدہ کائنات میں دوستو امام علی مقام کی یہ شہادت اور مظلمانہ شہادت کی خبر سنی تو رو کر کہنے لگی بیٹھا بیٹھا حسین کتنے مشکل لمحات ہوں گے جب تو شہید ہوگا نہ نانا جان نہ نانی نہ بابا نہ ماں نہ بھائی بیٹھا حسین ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا اگلا سوال بی بی نے اپنے بابا جان سے کیا کیا اس کے لیے نیکسٹ اپیسوڈ نیکسٹ پارٹ کا بیٹھ کیجئے گا اس میں مزید بات کریں گے بڑی سننے والی چیزیں ہیں یہ ایمان تازہ کر دیتی ہیں یہ ایمان ہے یہ ایسلام ہے یہ بقائدین ہے ان کا ذکر ان کی ذکر کے ساتھ عبادت کریں دعا کیا کریں مالک ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کی سچی پکی غلامی اپنے حبیب کی آل اولاد کی سچی پکی محبت اور اطاحت والی محبت محبت اتا کریں مالک ہم آپ کو ہمیں اپنی بندگی اتا کریں ہم کو ریاکاری صفاق عباد کی توفیق دے مالک ہم سب پر اپنی خاص نگاہی کرم فرمائے مشکلیں احسان فرمائے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا حاصل کرم فرمائے بیماریاں دور کریں مشکلیں احسان کریں بے اولاد کو زندگی اور اولاد دے ہم کو اپنی اور اپنے حبیب کے دربار کی کربلہ مولا کے در کی بعد بہادر نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے لئے احسانیاں پیدا کریں اب سب کے رسک بخت میں برکت دے احسانیاں بانتے رہو احسانیاں ملیں گی دعائیں دے ترہو دعائیں باپس آ جائیں گی بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کومنٹ سکتے میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تاکہ جو ہے وہ مزید ہمیں سے اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں پھر میں بات ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ